چمتکار یہ بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ بھی پانے کے لیے تو آپ کا آج کا دن آپ کے سامنے جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نمشکر جوتش گروہ دیپا کپور جی آپ کے ساتھ ہیں آپ کو آج کے دن سے تھوڑا واقف کرانے کے لیے دن کیسا ہے یہ تو جاننا بہت ضروری ہے ہی لیکن اس دن کو جینا کیسے ہے وہ نوٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوگا ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ کے تارے اور دوسروں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو بھاگیوادی نہیں بناتے ہم آپ کو آپ کے کرموں میں بھروسہ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور وہی سکھاتے ہیں جوتش گروہ کی مدد سے تو میش اور وشب راشی پھل کے بعد آپ کیا کریں اور آپ کیا نہ کریں میش راشی والوں کی کام کے پرتی لگن بھی بڑھ رہی ہے پر چنتائیں بھی بڑھ رہی ہیں جب بھی سچائی کا آبھاس ہوتا ہے تو اس سے جوجنا تو پڑھتا ہی ہے کیا کرنا چاہیئے سمجھ میں حالات کئی روپ سے مددگار ہیں اور آپ کے اپنے بھی آپ کو ہر طرح سے سہائتہ دینا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے اپنے من کی دوویدھاؤں کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بدلتے ہوئے سمجھ میں اپنی پریشانیوں سے پار پا پائیں کیا نہ کریں سمجھ میں سمجھ بدل رہا ہے اور حالات مددگار ہو رہے ہیں اس لیے اپنے من میں چنتائیں نہ بڑھاتے چلے جائیں اپنے کام سے من ہٹا کر لوگوں کو ناراض کر لینا اس میں ٹھیک نہیں ہوگا ورشب راشی والوں کو تقدیر سے بہت ساری امیدیں ہیں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ تقدیر بھی اپنی محنت سے ہی بن پائے گی اس کے لیے اپنے من میں بیٹھی ہوئی بھانتیوں کو تو ہٹانا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہیئے سمجھ میں کامکات سے جڑی چنوٹیوں کو قبول کرنے میں ہی فائدہ ہے تب ہی جا کر اپنی محنت کارگر ہو پائے گی اس لیے اپنی پریشانیوں کو سمجھیں تاکہ انہیں سنبھالا بھی جا سکے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو اس سمیں آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں آنے والا سمیں کچھ کٹھن ہو سکتا ہے اس لیے فلحال کوئی ایسی امید نہ پالے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سمیں تھوڑا مشکل ہے آنے والا اس لیے کوئی ایسی امید مت پالیے گا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہی چلی جائیں گی کبھی کبھی بہت تھوڑی سی پریقشہ لیتا ہے سمل کر رہیے گا سوال لیتے ہیں آزاد چوہان کا سوال ہے جو تشکر ہو ریٹ آب برد پندرہ آٹھ انیس سو چوراسی چھ بچ کے پندرہ منٹ صبح ان کا جنب ہوا ہے بدائیوں قرض بہت زیادہ ان کے اوپر چڑ گیا ہے کام خراب چل رہا ہے ان کا جو کام ہے وہ روڈ شوز ایونٹ منجمنٹ سے جڑا ان کا کام ہے کیسے قرض سے مقتی ملے اپنا گھر کب تک ہو پائے گا آزاد آپ کی کنڈلی ہے جی سم لگن کی اور مین راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے کیتو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی مئی دوہزار اٹھارہ تک بزنس کب تک صدرے گا بڑا سوال ہے یہ جو بھی انسان بزنس میں ہو چاہے جوب میں ہو چاہے کہ کیسے بھی کیریئر ہو اسے آگے بڑھانے کا ایک وچار تو بڑا صبحاوک سا ہے ہر انسان ایسا چاہتا ہے آپ کا ایونٹ مینجمنٹ کا کام ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بزنس اور بہتر ہو جائے بہت اچھا سمیں بنتا ہے جی آپ کے لیے دوہزار اکیس سے جب آپ کو بڑی سفلتہ مل سکتی ہے اور آپ نے پوچھا کہ آپ کا اپنا مکان کب بنے گا تو دوہزار بیس میں ایسی اچھی سمبھاونا بنی ہوئی ہے کہ دوہزار بیس میں آپ کا مکان بھی بن جائے تھوڑا سمیں ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھے کہ دھیرے دھیرے آپ کا فوکس اب بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے اسی کے چلتے یہ سفلتہ آپ کو آگے چل کے ملے گی تو دوہزار بیس میں آپ کا گھر بن جائے گا دوہزار اکیس سے آپ کا کام صدرنا شروع ہو جائے گا اور وہ سب کچھ ہو پائے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں بس ڈٹے رہیے تھوڑا سا وقت پرکتا ہے اور جب وقت پرکتا ہے تو وہ آپ کو اور پکاتا ہے تو اس لیے ڈرئیے گا نہیں اچھا سمجھ آ رہا ہے آپ کا مدن اور کرک راشی آباد کے لیے آج کا سمجھے کیسا ہے نوٹ کیجئے اپنا راجبال اور اس کے بعد کھیل شروع ہوگا آپ کیا کریں کیا نہ کریں کے ساتھ مدن راشیوالوں کا من پریشان رہے گا تو آپ کے پیسے سے جڑے فیصلے گلت ہوتے چلے جائیں گے ایسے میں اپنے پیسے کو کہیں فسان لینے سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہیے سمجھے لوگوں کی ہر بات کو دھیان پورک سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی شاید اس میں آپ کے لیے کوئی آلوچنا بھی چھپی ہوئی ہو اسے بھی آشاوادی نظریے سے دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کی بات کیا نہ کریں سمجھے گھر پریوار میں جو پریشانیاں کچھ سمجھ سے چل رہی تھیں اب انہیں سمبھالنے کا سمجھ آ گیا ہے اس لیے ہر چھوٹی بات کو بگاڑتے نہ چلے جائیں نئی اُبھرتی ہوئی سمبھاوناوں کو سمجھنے میں کوئی گلتی نہ کریں کرک راشی والے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ آپ سے کیوں ناراض ہیں اس بات کو تو سمجھنا ہی پڑے گا ایسا کرتے ہوئے لوگوں پر تھوڑا سا بھروسہ بھی چتانہ ہوگا تاکہ حالات کو سمبھالنا آسان ہو جائیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں چاہے زندگی کی رکاوٹیں ہو یا سہت سے جڑے ماملے تھوڑا سا دھیان تو دینا ہی پڑے گا اگر حالات سکھد ہیں تو اس کے پیچھے بھی چھوکی ہوئی کئی ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں کیا نہ کریں سمبھال میں صرف پیسے کے بلبوتے پر بڑے فیصلے نہ کریں آنے والا سمیں پیسے کے لیندین میں کچھ کٹھنائیاں دکھا رہا ہے اس لیے اس سمیں گلتی کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں پیسے سے جڑے لیندین میں کچھ کٹھنائیاں کچھ مشکلیں دکھائی دے رہے ہیں اس لیے پیسوں سے جڑا جو بھی کام ہے وہ تھوڑا اور زیادہ سو سمجھ کر کریے گا سنگھ اور کرنے راجی دیکھئے سوچ سمجھ کر قدم بڑھانے میں بہت ساری مشکلوں سے ہم بچ جاتے ہیں یہ آپ کو روز کرنا چاہیے جب ہم کچھ پلاننگ کریں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے آج کیا دن کیسا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے سم راشی والوں کے من میں کڑھوہٹ بنی رہے گی تو اس کا اثر آپ کی پڑھائی لکھائی پر بھی آئے گا اور پڑھائی سے جڑی اچھی بھلی سمبھاونایں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی سمجھ لیجئے اس بات کو کیا کرنا چاہیے سمجھ میں رشتوں کو بہت مدھورتہ سے سمبھالنا ہوگا ہر ایسے موقعے سے فائدہ اٹھا لیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہ رہے ہیں کیا نہ کرے سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو سمبھالنے کے لیے بات کرنے کا جو بھی موقع مل رہا ہے اسے ہاتھ سے گوائیں نہیں آنے والے سمجھ میں آپ کی بات سمجھی جائے ایسا ہو سکتا ہے اس لیے اپنی اور سے کوئی کمی نہ رکھے کنیا راشی والوں کا کوئی چھپا ہوا پیار کا رشتہ آپ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے اس لیے باتچیت کرنے کے ستیان کھڑی ہوئی ہے اپنی بات بہت امانداری سے کہنی ہوگی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں وچار نہ ملیں ایسا ہو سکتا ہے پر آپ کی بات لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ بھی بہت حد تک سمبھ ہوئے اس لیے کوشش تو کرنی ہی پڑے گی آپ کو کیا نہ کریں سمجھ میں اپنوں کو سمجھنے میں جو بھی موقع بن رہے ہیں ان میں کوئی غلطی نہ کریں تو یہ مدبیت کبھی کبھی ہمیں بہت اجھا دیتے ہیں ہماری جو سٹیبلیٹی ہے لائف کی ستھرتا ہے اسے سنکٹ میں ڈال دیتے ہیں مدبیت اوائٹ کیجئے گا آج اگلا سوال جوتش گرو ساحل چھابڑا date of birth 23,10,83,6,5 شام کو ان کا جن ہوا ہے ملاؤٹ مکتصر آپ کے تارے دیکھتے ہیں اور انہیں بہت سوٹ کرتا ہے ان کا کہنا ہے صاحب جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو بنانے میں گھنٹوں کی محنت جڑی ہوتی ہے جوتش گرو کی تب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ تک صحیح رائے پہنچاتے ہیں آپ کا وشواس ہم پر ہے ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی ہم کوشش کریں گے یہ وشواس اور مضبوط ہو وقت کے ساتھ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کریئر ان کے لئے کریئر کس دشاہ میں صحیح ہے جوب یا بزنس اور شادی کب تک ہوگی ساحل آپ کی کنڈلی ہے جی میش لگن کی اور میش راشی کی آپ کی محادشہ چل رہی ہے راہو کی اور انتردشہ چل رہی ہے بدھ کی اگست دوہزار انیس تک آپ نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو جوب کرنی چاہیے بزنس کرنا چاہیے ابھی فی الحال جو سمیں چل رہا ہے اس میں تو آپ کو جوب بھی کرنی چاہیے اور ویسے بھی آپ کی کنڈلی یہ درشانہ چاہ رہی ہے کہ بزنس کے آگے چل کے آپ کو موقعیں ملیں گے لیکن اس ویچار کو من میں رکھ کے چلنے سے آج کی جو کام کے پرتی لگن ہونی چاہیے وہ کم ہو جائے گی اس لیے اس ویچار کو ہٹا دینے میں ہی فائدہ ہے فی الحال اور آگے چل کے جب وہ موقع ملے گا تب بزنس بھی کر لیجئے گا کوئی کمی نہیں رہے گی آپ کی شادی دیکھئے آشادی کے بارے میں بھی آپ نے سوال پوچھا ہے شادی آپ کی ہو سکتی ہے مئی جون دوہزار اٹھارہ میں مئی جون دوہزار اٹھارہ میں آپ کی شادی کا ایک اچھا سا یوگ بکھائی دے رہا ہے رہی بات جوب یا بزنس کی تو جوب ہی کرتے رہیے آگے آپ کو موقع دے گی زندگی بزنس کرنے کے لیے لیکن ابھی بزنس کا خیال اگر آپ کے مند میں آئے گا تو جوب پر دھیان ہٹنے لگے گا وہاں پر گلتی ہو سکتی ہے پورا فوکس اسمیں جوب پر ہونا چاہیے تولہ راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں اس بات پر نربھر کریں گی کہ آپ اپنوں پر کتنا بھروسہ کر پاتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش سے ایسا کرنا آسان بھی ہو جائے گا کام کاج کو پراتھمکتہ تو آپ کو دینی ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمومے اپنی کوششوں کو بہت اونچے ستھرکہ بنانے کا سمیں آ گیا ہے آپ کے اندر بنتی ہوئی نئی امانگ اب آپ سے بہت کچھ کروا بھی لے گی کیا نہ کریں سمومے کسی یاترہ سے جڑے وکلپ کو بہت دھیان پورک سمجھیں اور اگر اس کا اثر آپ کے پیسے پر آ رہا ہے تو سنبھل کر چلیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے پریششک راشی والوں کو اپنی کوششوں کو مضبوط کرنے کا سمیں ہے پر من میں بھٹکتے ہوئے وچار کچھ ایسے ہیں جو آپ کو کیندرت ہونے نہیں دے رہے اس لیے بہت سارا اتار چڑھا بنا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے سمومے اپنے پیسے کی ستی کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے کسی زمین جائدات سے بھی پیسہ آ سکتا ہے جو آپ کو یوجنا بد روپ سے آگے چلنے میں مدد کریں کیا نہ کریں سمومے پیسے کو سنبھالنے میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں اپنی بچت پر ایک نظر رکھیں اور اسے بنائے رکھیں خاص کر بدلتے ہوئے سمیں میں گلتی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن سمیں بدلاؤ بھرا ہے اپنی طرف سے کوئی گلتی مت کیجئے گا خاص طور پر اپنی بچت کو لے کر دھنوار مکر راج اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا آج کا سمیں کیسا ہے تو ہم بتائیں گے آپ کے راج پھل میں لیکن آج کی سمیں کو دیکھتے ہوئے کچھ تاکیت بھی آپ کو کریں گے کچھ ٹپس بھی آپ کو دیں گے ہم کیا کریں کیا نہ کریں کی شکل میں دھیان سے نوٹ کیجئے گا اور ان پر عمل کیجئے گا دھنواراشی والوں کے لیے آرثک درشکون سے سمیں بہت اچھا ہے ایسے میں اپنے ویوہار پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی کہی ہوئی بات سے کسی کا دل نہ دکھے کیا کرنا چاہیے سمیں جو سمیں محنت کروالے وہی اچھا ہوتا ہے اور اس سمیں تو آپ کی اپنی لگن بھی آپ کو ایک نئی دشا پردان کر رہی ہے ایسے میں تھوڑی سی ونمرتہ اپنانے سے آپ لوگوں کا دل بھی جیت سکیں کیا نہ کریں سمیں سمیں بدل رہا ہے اس لیے اس اچھائی کو سمجھنے میں کوئی گلتی نہ کریں کام کاج کے پرتی اپنی لگن کو بڑھا لیں تاکہ کوئی بھی اچھا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے مکر راشی والوں کے لیے ستیتی ایسی ہے کہ لوگ آپ کی سہایتہ کریں گے اس لیے آپ سے گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ صرف لوگوں کی سہایتہ سے زندگی کے مسئلے حل نہیں کیا جا سکتے اس لیے اپنے فائدے اور نقصان کی ستیتی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہیے سمیں بدلات سے جڑا کوئی فیصلہ دھیان پوروک ہی لینا ہوگا اگر کسی کام یا کاروبار کرنے کا وچار ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں کتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہوگے کیا نہ کریں سمجھ میں تقدیر کو بلکل نہ آزمائیں اور کسی چمتکار کی امید بھی نہ لگائیں سمجھ ہی کچھ ایسا بن رہا ہے جس میں اپنا ہی نقصان کر لینا ٹھیک نہیں ہوگا کمورمین راشی اب آپ کا راشفل آنے جا رہا ہے آپ کے سامنے تو آئیے آپ کا راشفل تو جانیں گے لیکن اس کے بعد آپ کے راشفل میں جھاک کر جوتش گروہ نے آپ کے لیے کچھ ٹپس تیار کیے ہیں تاکہ آپ کا آج کا دن ایک شاندار دن بن جائے کم راشی والوں کو بھاوکتہ سے لیے فیصلوں سے تو بچنا ہی ہوگا آپ ایسا بھی سوچتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں من میں اس طرح کا وچار بنائے رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا کرنا چاہیے سامنے اپنی پرستیتی کو ستھرتا پردان کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جو کچھ آپ نے زندگی میں پایا ہے اسے بنائے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے بھی کسی جلدبازی کے وچار سے تو آپ کو بچنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں سامنے سمیں بدل رہا ہے اور دھنلاب کے جو بھی موقعیں ملیں اسے گوائے نہیں اور ساتھی ساتھ کسی پیار کے رشتے میں بھی اپنی اچھاؤں کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں کسی کے پرتی بھی اپنے من میں کوئی دویش بلکل نہ رکھیں مین راشی والوں کے لیے پیسے سے جڑے حالات مددگار ہیں پر یوج نہ بنا کر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے من میں کئی طرح کا اسمنجس ہے جسے آپ پوری طرح سے سنبھال نہیں پا رہے ہیں کسی پیار کے رشتے کو لے کر بھی من سنتوش نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سامنے میں کام کاج آپ کی پراتمکتہ کا شیطر ہے جس اور آپ کو دھیان بھی دینا ہوگا اور اس سے جڑی چنوٹیوں کو ایک ایک کر کے سنبھالتے چلے جانا ہے تب ہی جا کر آپ کی محنت پورا رنگ لائے گی کیا نہ کریں اسمہ میں رشتوں سے جڑے تقرار کو اور زیادہ لمبا نہ کھیچیں حالات بدل رہے ہیں اور سخد ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے بھی رشتوں کو بگڑنے نہ دیں کچھ بدلاؤ بھی ہے حالات میں اور کچھ سخد چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہیں جو آ سکتی ہیں آپ کے سامنے بس اپنے رشتوں پر کام کریں رشتوں پر دھیان دیں تو چلتے چلتے یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں امید بہت ضروری چیز ہے اگر امید ہوگی تب ہی آپ کرم کرنے کے لیے پریریت ہوں گے اور جب آپ کرم کریں گے صحیح کرم کریں گے تب ہی زندگی میں چمتکار ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کا آج کا دن چمتکارک ہو شاندار ہو اگر کوئی سمجھ سے آئے کوئی سوال ہے آپ ہمیں ایمیل کیجئے جوتش گروہ تک پہنچائیں گے ہم آپ کا سوال آپ کے تارے ایٹ آج تک ڈاٹ کوم یہ ایمیل آئی ڈی ہے ویب سائٹ ہے www.آج تک ڈاٹ ان سلیش تارے تو فیلال آج کا ساتھ یہیں تک کل اسی سمیں جوتش گروہ کے ساتھ اسی چینل پر پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ کو بنے رہنا ہے آج تک کے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی